اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے دوست سانی اور اپنے چنل فرینڈ فار یو کو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارا سسٹم سلو ہو جاتا ہے تو وہ کیوں سلو ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم دوبارہ سے ویسے ہی تیز کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم نیو وینڈو کرتے ہیں تو وہ ہمارا سسٹم ہوتا ہے بہت زبدست وقت کر رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی کچھ وقت گزرتا ہے کچھ دن گزرتے ہیں تو وہ آٹومیٹرلی سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی کیا ریزن ہے آج اس ریزن کے بارے میں بھی جانیں گے اور ساتھ ہی اس کو ہم کیسے سولو کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے تو دوستو جن دوستو ابھی تک میرا یوٹیوب چینل فرینڈ فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو ہماری انفارمیشن سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستو کیسے کر سکتے ہم چلتے ہیں اس طرف تو اس کے لئے میں ایک سوفٹر چاہیے سی کلینر کے نام سے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کو آپ گوگل میں جا کے سی کلینر لکھیں اور وہاں سے اس کو آپ ایزلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ میں ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی تو اس میں اس کا لنک بھی میں نے دیا تھا تو بہتر ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں اور وہاں سبسکرائب ڈاؤنلوڈ کر لیں دوستو اس کے بعد ہم جیسے اس کو نن کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس سامنے جو سب سے پہلے جی چیز آ رہی ہے وہ ہے کلینر کے ساتھ ہے اس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے کہ جو جو چیزیں ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں یا بعض در ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی سفٹریں اسٹال کرتے ہیں اس کی تمپریری فائل بنتی ہیں یا کوکیس فائل بنتی ہیں یا ہسٹری بنتی ہے کوئی براؤزر ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب ہم کوئی چیز براؤز کرتے ہیں مقصد ہے کہ ہم ایک سائٹ کو ڈیوز کر رہے ہیں مثلا تو سیٹ سے کچھ کوکیس فائلیں اور کچھ انوانٹڈ فائلیں جو ہم نہیں چاہتے وہ آٹومیٹل سسٹم میں سے ہو جاتی ہیں اور اس کے باز طرح جب اپلکیشن بغیرہ انسٹال کرتے ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی کافی جب ہم اپلکیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی کافی ساری چیزیں ہمارے سسٹم میں آٹومیٹلی ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جگہ گھیرتے ہیں آٹومیٹلی اور پھر وہ سٹارٹ اپ پر رن ہو جاتی ہیں تو اس وزے سسٹم بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے چیزوں کو ختم کرنا ہے نیکسٹ جو ہے اس میں ریجسٹری ریجسٹری کیا چیز ہے جب ہم کوئی سافٹر وغیرہ انسٹال کرتے ہیں تو اس کی کچھ فائلیں جاتی ہیں اور بعض دفع ہم سافٹر کو انسٹال کر بھی دیتے ہیں تو اس کی کچھ فائلیں رہ جاتی ہیں یا پراپرل طور پر انسٹال نہیں ہوتا جب ہم انسٹال کرنے لگتے ہیں تو لیڈ چلی جاتی ہے اس طرح کچھ پروبلم ہو جاتا ہے جس کی ہو جیسے ہاں پر ڈیٹا رہ جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا اور وہ ہمارے لئے پروبلم کریٹ کرتا ہے تو اس لئے ہمیں کرنا کیا ہے ہم نے ریجسٹری پر آ کے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے انسٹال پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو سکن کرنا شروع کر دیا کہ کس کس چیز میں آپ کا پروبلم آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں فکس سلیکٹڈ ایشوز بے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اپنے بیک اپ لینا ہے تو ہم نے اپنے بیک اپ نہیں لینا اور فکس آل سلیکٹڈ ایشوز یا ایک سو تیس ایشو کر رہے ٹھیک ہے ایشوز فکسد دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے تمام ایشوز وہ فکسد ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب دوبارہ سے پھرام ایک دو سکین کرتے ہیں اس کو جی تو ابھی جب اس کو سکین کیے تو اس نے ہمیں ایک سو تیس دکھائی تے لیکن ابھی یہ چاند دکھا رہے ہیں تو اس کو نو کرنا ہے اور اس کو جس کرنا ہے بھی یہ ٹوٹل چھے ایشو دکھا رہے ہیں فیکسد ٹھیک ہے اب دوبارہ سے ٹرائے کر لیں جی اب کوئی ایشو اس میں نہیں ہے مطلب کیا ہے کہ ہماری جو ریجسٹری میں جتنا پروبلم تھا وہ سابس نے وہاں سے اس کو ریموو کر دیا ہے اور وہاں پر جتنا ہے کوئی فائلیں ایسی طرح اس طرح کی تھی جس کو جیسے ہمیں پروبلم ہو رہا تو وہاں سے اس نے اڑا دی ہیں اور جو اس نے ایکسٹرا لوڈ ڈالا ہوا تو وہ بھی ختم کر دیا ہے اب باتے ہیں اس پر تو اس میں ہمارے پاس جو تھی ہم نے جو چیز ختم کرنی ہے وہاں سے اس کو چیک مار ختم کر سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم نے ہسٹری ختم کرنا ہے کوئیز ختم کرنا ہے ریسٹ جو ہم نے کھولے ہیں اس کو ختم کرنا ہے ٹمپریری فائل بغیرہ ختم کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو چیز ہم ختم کرنا چاہرے ہیں اس کو ہم نے کلک کر دینا اس طرح ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو انیلائز بھی لگا دینا ہے اب یہ انیلائز کر رہا ہے اس کو اس کو کلوز کرنے چلیں ہم اس کو کلوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اپلیکشن ہم نے کلوز کر رہا ہے وہ گوگل کروم کہہ رہا تھا کہ بند کرنے تو ہم نے اس کو بند کر دیا ہے تو یہاں آپ اس نے ہمیں انیلائز کر کے بتایا ہے کہ ہماری تقریباً دو جی بی ایسے ہیں ہوئے پڑی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شرے نو یعنی کہ ایک ہزار نو سو گیارہ ایم بی ٹھیک ہے یہ اب ہمیں جس یہاں کلک کرنے سے مل جائے گی جو ہماری وہاں پہ اس نے ایکسٹر لی ہوئی تھی اور اس نے بڑن بھی ڈالا ہوا تھا اس کے لئے ہم نے کرنا کیا ہے رن کلینر پہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کنٹینیو کر دینا ہے تو یہاں سے اس نے اپسکین کرنا شروع کر دیا ہے جب دیکھ رہے ہیں گوگل کروموں کی اسٹری کوکیز پھیلیں اور یہ جو فضول چیزیں تھی وہ اس نے اڑا دی ہیں ٹھیک ہے تو اب اس نے ہمارا سسٹم کلین کر دیا ہے تو اس طرح دوستو جو آپ کا سسٹم بہت زیادہ سلو ہوتا ہے اس طرح سے آپ کا سسٹم بہت بہتر کنڈیشن میں آ جائے گا کیونکہ اکثر جیسے کچھ وقت گزرتا ہے تو گزرنے کے ساتھ جو سسٹم سلو ہوتا ہے اس کی ریزن بھی صرف یہ ہی ہوتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تھانکس فور وچنگ